بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وابحمدہی سبحان اللہ العظیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد النبی علمی جی وعلا علیہ وسلم تسلیمہ اسلام علیکم آج کی جو کلاس ہے وہ ہے ریسپانسی ویب ڈیزائن کے اندر ڈیفرینٹ ایمیجز فار ڈیفرینٹ ڈیوائسز اب یہاں ٹاپک سے جو بات احض ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ محتلی ڈیوائسز کے لیے محتلف ایمیجز کو لگانا اب ڈیفرینٹ ایمیجز جو ہیں وہ ڈیفرینٹ ڈیوائسز کے لیے لگائے کے ہو جاتے ہیں پہلے اس بات کو سمجھ لیں اگر موبائل کے لیے آپ اپنی ویب سائٹ کے لیے ایک چھوٹا ایمیج سیلیکٹ کرتے ہیں وہی جو ایمیج ہوگا وہ ٹیبلٹ کے اوپر سیوٹیبل نظر نہیں آئے گا اچھا نظر نہیں آئے گا اور وہی ایمیج جو ڈیسٹاپ پر اگر آپ دکھانے کی کوشش کریں گے تو ڈیسٹاپ پر بھی اچھا نظر نہیں آئے گا یا آپ دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں ایک بہت بڑا ایمیج جو ڈیسٹاپ کے لیے سیوٹیبل ہوگا جب آپ اسے چھوٹی ڈیوائسز پر دیکھیں گے تو زیادہ اچھا نظر نہیں آئے گا اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یا اپنی ویب سائٹ کو اچھا دکھانے کے لیے ہم ڈیوائسز کے لحاظ سے ایمیج کی سیلیکشن کر لیتے ہیں تو اس ٹاپک میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ہم اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں پہلے ایک نظر کوڈ کی طرف دیکھ لیتے ہیں میٹا ایلیمنٹ لگائیں گے اور اس کے نیم کے اندر ویو پورٹ لکھیں گے کنٹینٹ کے دو پارٹس ہیں ایک پارٹ یہ ہے اور ایک والا پارٹ یہ ہے یہ والا جو پورشن ہے یہ کیا کرے گا ویب سائٹ کو ڈیوائس کی ویٹھ کے مطابق کر دے گا اور جب پہلی دفعہ پیج کو لوڈ کرتے ہیں تو وہ اس کے انیشنل جو زوم لیول ہوتا ہے اس کو سیٹ کر دیتا ہے اب جب بھی کوئی ویب سائٹ ڈیزائن کریں گے تو ہم چھوٹی چھوٹی ڈیوائسز سمال ڈیوائسز کے لحاظ سے ڈیزائن کریں گے یعنی پہلے ہم سمال ڈیوائسز کے لحاظ سے ڈیزائن کریں گے اس کے بعد پہ بڑی ڈیوائسز کے لیے ڈیزائن کریں گے جیسا کہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم موبائل کے لیے پہلے ڈیزائن کریں گے اور اس کے بعد پھر ہم ٹیبلٹ کے لیے اور ڈیسٹ آپ کے لیے ڈیزائن کریں گے یہاں جو کوڈ ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں باڈی جو باڈی کے اندر یہ والی سی ایس ایس کی پراپرٹیز لگائی جا رہی ہیں اور بیگرونڈ ایمج یہ لگایا جا رہا جو کہ موبائل کا ہے یہاں پہ میڈیا کیوری نہیں ہے آپ دوسرے انداز میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈیفارٹ جو سیٹنگ ہے وہ موبائل کے لیے سیٹ کر دی گئی ہے اس بات کی آپ کو سمجھ اس طرح آئے گی کہ پہلے ہم اس کو دیکھتے ہیں میڈیا آنلی سکرین سے مراد ہے صرف سکرین پر ایمپلیمنٹ ہوگا اور سیکنڈ ایکسپریشن یہ ہے کہ جس کی منیمم ویٹھ سکس ہنڈرڈ پکسل ہوگی جب تک سکس ہنڈرڈ پکسل منیمم ویٹھ رہے گی یہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا اگر ایک پکسل بھی زیادہ ویلیو ہو جائے گی تو باڈی کے اندر جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ایمپلیمنٹ ہوگا اب دوسرے الفاظ میں اگر سکس ہنڈرڈ پکسل یا اس سے چھوٹا سائز ہے بروزر کا تو پھر کون سی چیز ایمپلیمنٹ ہوگی کون سی سی ایس ایس کی پراپرٹیز ایمپلیمنٹ ہوگی تو دوبارہ اس کو دیکھتے ہیں سکس ہنڈرڈ پکسل یا اس سے چھوٹا سائز ہوگا بروزر کا تو یہ والی پراپرٹیز ایمپلیمنٹ ہوگی جو ہی جو سائز ہے بروزر کا وہ سکس ہنڈرڈ سے زیادہ ہو جائے گا تو یہ والی سی ایس ایس کی پراپرٹیز استعمال ہوں گی اسی طرح ڈیسٹ آب کے لیے سیکس سیون ہنڈرڈ ففٹی پکسل جب تک سائز سیکس ہنڈرڈ پکسل سیکس ہنڈرڈ ون پکسل سے لے کر سیون ہنڈرڈ ففٹی پکسل تک سائز ہوگا تب تک یہ والی پراپرٹیز سی ایس ایس کی ایمپلیمنٹ ہوگی جیسے ہی ایک پکسل بھی بڑھ جائے گا تو میڈیا کیوری یہ والی ایمپلیمنٹ ہوگی اس طرح ہم نے اس کی تین ڈیوینز کر لی ڈیسٹ آب کے لیے یہ والا سائز لگا دیا اور ٹیبلٹ کے لیے یہ والا سائز لگا دیا جب تک اس سے چھوٹا سائز ہوگا موبائل کے لیے ہوگا جو کہ کوڈ یہاں پر ہے یہ والا اور ٹیبلٹ کے لیے یہ والی میڈیا کیوری چلے گی اور ڈیسٹ آب کے لیے یہ والی میڈیا کیوری چلے گی اب ہم اس کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں تو آپ نے سمپلی اس کو کپی کر کے کسی بھی ٹیکس اڈیٹر میں پیسٹ کر لیں میں نے سمپلی اس کے اندر یہاں پیسٹ کیا اب اس کا کوئی بھی نام رکھ رہے لیکن اس کی ایکسٹینشن جو ہے وہ ایچ ٹی ایم ایل ہونی چاہیے سیو ایس کیا ڈیفیرنٹ ایمیجز پارڈ ڈیفیرنٹ ڈیوائیسز ڈوٹ ایچ ٹی ایم ایل سیو کر دیں اس فائل کو بند کر دیں اس کو ذرا آپ رن کریں اچھا اس میں ایمجز سیو نہیں ہوئے پہلے آپ نے ساتھ ایمجز بھی سیو کرنے ہیں کیونکہ اس میں ایمجز نہیں سیو کیا اس ایمجز میں نے لگائے ہوئے ہیں آپ ان والے ایمجز کو جیسے ان کا نام ہے ویسے ہی سیو کر دیں سیو ایمجز ایز اس کو سیو کر دیں ایسے ہی اس ایمجز کو بھی سیو کر دیں اور ایسے ہی اس والے ایمجز کو بھی سیو کر دیں اب اس کو دوبارہ چلائیں جی دیکھیں اب میں اس کے سائز کو یعنی ری سائز کر کے دیکھتا ہوں اب یہ جو سائز ہے وہ سکس ہنڈرڈ یا اس سے چھوٹا ہے جو ہی میں اس کے سائز کو بڑا کرنے کی کوشش کروں گا تو اس نے ڈیسٹ آب کو کوالی فائی کر دیا اب یہ ساری اس نے ٹیبلٹ کے لیے اپنے آپ کو اویل کر دیا اس کا سائز سکس ہنڈرڈ یعنی یہاں سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کا جو سائز بن رہا ہے وہ یہاں ابھی سکس ہنڈرڈ سے زیادہ ہے اور سیون فیفٹی پکسل تک ہے اگر میں اس کو دوبارہ ایکسٹینڈ کرتا ہوں تو یہ اب اس کا سائز جو ہے وہ سیون فیفٹی پکسل سے زیادہ ہے اس لحاظ سے اس نے ڈیسٹ آب والے ایمج کو ایمپلیمنٹ کر دیا اب لاسٹ ایک چھوٹا سا ٹیپ تھا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا تو وہ ٹیپ یہ ہے یہ ایک چھوٹا سا ٹیپ ہے کہ من ویڈھ اور من ڈیوائس ویڈھ میں کیا فرق ہے اگر ہاں میں نے ابھی جو ایمپلیمنٹ کیا ہے وہ بروزر کے لحاظ سے کیا ہے اگر میں اس پروپٹیز کے اندر یہاں اس کوٹ کے اندر جا کے من ویڈھ کی جگہ من ڈیوائس ویڈھ کر دوں گا پھر بروزر کو ری سائز کریں گے بھی تو یہ فرق نہیں پڑے گا صرف یہ تب فرق اس کا پڑے گا جب وہ ایسی ڈیوائس جس کا سائز سکس ہنڈرڈ پکسل سے مطلب زیادہ ہوگا تب یہ اس کو ایمپلیمنٹ کرے گا دروائز نہیں کرے گا دوبارہ من ویڈھ جو ہے وہ بروزر کو ری سائز کرنے سے اسے ہم چیک کر سکتے ہیں لیکن من ڈیوائس ویڈھ جو ہے وہ صرف ڈیوائس کے لحاظ سے ایمپلیمنٹ ہوتا ہے بروزر کو ری سائز کرنے سے نہیں ہوتا بہت شکریہ اللہ حافظ